مزیراعظم کراچی کی شہری حکومت کی خود مختاری کے لیے سرگرم آرٹیکل 141 کے تحت سپریم کورٹ میں پیٹیشن کی جلد سمات کے لیے استدعا کی ہدایت کر دی عمران خان کا کہنا ہے مقامی حکومت کے مالی سیاسی اور انتظامی طور پر خود مختار ہونے تک کراچی کے مسائل حل نہیں ہو سکتے مزیراعظم نے گورنر سن کو بھی اسلام آباد طلب کر لیا حکومت کے خلاف تحریک کے لیے صف بندی اپوزیشن میں رابطے تھے اس بلاول پٹو کی شہباز شریف اور فضل الرحمان سے ملاقات ہیں شہباز شریف کا کہنا ہے کہ عمران خان اور پاکستان اب ایک ساتھ نہیں چل سکتے حکومت سے جل جان چھوڑانا چاہیے بلاول پٹو نے کہا کہ باہر نکلیں گے تو آدھے راستے میں ہوں گے تو حکومت ختم ہو جائے گی پاکستان پیپلز پارٹی اور نو لیک مدارس کے بچوں پر انحسار کرنا چاہتے ہیں فواد چہدری کی پرگرام ہارٹ ٹاک میں گفتگو اپوزیشن کی مجووزہ ترامیم نیب کے پر کاٹنے کی کوشش نیب قوانین میں پینتیس ترامیم کی تجاویز نائنٹیٹو نیوز نے حاصل کر لی فائنل ریفرنس میں ترامیم نہیں کی جا سکیں حکومت کا نیب قوانین میں اپوزیشن کی ترامیم ماننے سے انکار شاہ محمود نے کہا اپوزیشن کی ترامیم سے احتساب کا ادارہ بے مائنے ہو جائے گا فروغ نصیم کا کہنا ہے ف ای ٹی ایف سے متعلق قانون سازی نہ ہوئی تو پاکستان گریل لسٹ سے نہیں نکلے گا شہزاد اکبر کہتے ہیں اپوزیشن ف ای ٹی ایف کے بدلے جو مانگ رہی ہے وہ حکومت نہیں دے سکتی مناسق کے حج آج شروع ہوں گے سعودی حکومت نے تیاریاں مکمل کرنی مملکت کے مختلف شہروں سے آزمین کی مکہ مکرمہ آمد کا سلطلہ جاری اس سال حج کا خطبہ نواسی سالہ شیخ عبداللہ المنیق دیں گے تاجر عید تک دکانیں کھولنے پر بزد انجمن تاجران کے آج مارکیتیں کھولنے کے لیے رابطے نئی میر کہتے ہیں کہ تاجر آج مارکیٹوں میں پہنچیں اور لاک ٹاؤن کا غیر منصفانہ فیصلہ مسترد کر دیں پروگرام نائٹ ایڈیشن میں مزید کہا کہ حکومت نے تاجروں سے مشاورت کیے بغیر لاک ٹاؤن کیا وفاقی کابینہ نے گندم درامت کرنے کی منظوری دے دی پیٹرولیم بہران کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنانے کی بھی منظوری اقتصادی رابطہ کمیٹی کا بھی اجلاس پیٹرولیم قیمتیں پندرہ روسبات تبدیل کرنے کی تجاویز منظور تین لاک ٹن گندم درامت کرنے کی بھی منظوری دے دی عید قربان مزید قریب آئی خوبصورت جانوروں نے جگہ جگہ رونک لگائی ملک بھر میں مویشی منڈیوں میں بھاؤ تاؤ کا سلسلہ تیز گاہکوں اور دیوپاریوں میں قیمتوں پر تقرار سٹیٹ بینک کی غلطی سوشل میڈیا پر مزاک بن گئی سٹیٹ بینک نے موصول رقم ٹوٹر پر پانچ سو پانچ بلین کی بجائے پانچ سو پانچ بلین لکھ دی پاکستان کو مولڈ بینک سے کرزوں کی مد میں پچاس کروڑ پچپن لاکھ ڈالر موصول ہوئے تھے ٹسک وکٹ میں پانچ سو وکٹیں ویل ڈن سٹیویٹ براڈ انگلیج فاسپالر سٹیویٹ براڈ پانچ سو وکٹوں کا سنگے میل عبور کرنے والے دنیا کے ساتھویں بالر ویس انڈیز کے خلاف تیسرے ٹیسٹ میں دس وکٹیں انگلینڈ نے میمان ٹیم کے خلاف تیسرے ٹیسٹ کے ساتھ سیریز بھی دو ایک سے جیت لی کومن ٹیم انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کی تیاریوں میں مصروف بیٹنگ کوچ یونس خان کو کھلاڑیوں سے امدہ پرفارمنس کی امید کہتے ہیں تمام کھلاڑی فٹ اور پرجوش ہیں مصبت اپروچ کے ساتھ اچھے ماحول میں ٹریننگ کر رہے ہیں انگلینڈ کو ٹاک ٹائم دینے کو تیار ہیں سیریز کا پہلا ٹیسٹ میچ پانچ اگست کو شروع ہوگا کم اس کم میں نے بطور ایک سیاسی کارکن کے میں نے یہ نہیں دیکھا اور جب میں سیاست میں نہیں تھا تب بھی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ گندم کی کٹائی کا سیزن ختم ہوا نہیں اور پورے ملک میں ایک بوران فائدہ ہو چکا ہے اور ابھی یعنی نورملی سال کے آخر میں حکومتیں جو ہیں وہ اپنے سٹاک سے وہ پر نکال دی تھی آج خود جو وزیر زراعت ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ گندم کہاں گئی اور جو سرکاری ریٹ پہ جو آٹا ہے وہ کھائے نہیں جاتا اور جو چکی کا آٹا ہے وہ لوگوں کی جو جیب ہے وہ اس سے باہر ہے برداشت نہیں کر سکتی پھر پٹرولیم کے باہر آپ نے دیکھا تیل کے اوپر کیا کرائشز ہوا کہ ایک کئی ہفتے تیل ملا نہیں اور پھر تاریخ کی سب سے بڑی جمپ پینتیس فیسدی ان کی قیمت بڑھا دی تو آج یہ تمام جو مہنگائی کے بومشن ہیں انہوں نے عوام کی زندگی اجیرن کر دی ہے عام آدمی بیچارہ وہ ایک وقت کی روٹی پوری نہیں کر سکتا اور جسم کو اکٹھا رکھنا اس کے لیے ایک چیلنج بن گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کہاں ان کے وہ دعوے کے پچاس لاکھ گھر بنائیں گے کہاں ان کے وہ دعوے کے ایک کروڑ نوکیوں دیں گے وہ ایک کروڑ نوکیوں کے لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اس وقت بے روزگار ہیں اور جو آپ جانتے ہیں کہ جی ڈی پی جو دو ہزار اٹھارہ میں وہ فائیو پوائنٹ ایٹ پہ آ چکی تھی انہوں نے پہلے فجنگ کی اور کہا کہ تھری پوائنٹ تھری ہے اور پھر اس کو دوبارہ ان کو مجبوراں اس کو کرک کرنا پڑا اور کہا کہ یہ ون پوائنٹ نائن ہے اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے کاروبار تباہ ہو گیا اور کاروباری آدمی اب اتنے یوٹنز ہو چکے ہیں کہ وہ اگر یہ امران خان نیازی ان کو میں سمجھتا ہوں کہ ہر قسم کی یقین دہانی بھی دلائی تو وہ اب سرمایہ کاری کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اس حکومت کے اس دوران یہ ہے خدا داد ملک پاکستان کے اس وقت حالت تجار اور میں سمجھتا ہوں کہ اس انکومپٹنٹ سیلیکٹڈ حکومت کہ یہ اب بس کی بات نہیں ہے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ حالات کو صدار سکے اور اس لیے یہ ہمیں خوشی سے نہیں لیکن یہ ایک جو اس وقت ملک کی صورتحال ہے اس کی بنا پر یہ کہنا ضروری ہو گیا ہے کہ امران خان نیازی کے حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے اور مزید اس حکومت کے رہنا اس ملک کے لیے اس ملک کی ملشت کے لیے اس ملک کے عوام کے لیے وہ کسی بھی خطرے سے کم نہیں ہیں آج ہماری جو بلاول بھٹو زرداری صاحب سے جو گفتگوئی اس پہ ہم مکمل طور پر ہم ہمارا اتفاق ہے کہ عید کے بعد ریبر کمیٹی کی میٹنگ ہوگی اس میں باقاعدہ جو ایشوز ہیں وہ ڈسکس ہوں گے تمام جو کامپرنٹ پارٹیز کے وہاں پر جو ریپزنڈنٹس ہیں اس کے بعد پر انشاءاللہ اے پی سی میں وہ ایجنڈا لے کے جائے گا اور اے پی سی میں پھر انشاءاللہ باقاعدہ ایک پورا اس کا اعلان کیا جائے گا جو بھی اس بارے میں سٹریٹیجی اور جو ہماری جو سوچ ہے اس کو ہم انشاءاللہ عمل شکل دیں گے میں اب جناب بلاول بٹر صاحب کو گزارش کروں گا شکریہ اب سب کا شکریہ اور خاص طور پر جو ہمارا لیڈر اوڈی آپوزیشن ہے شبا شریف صاحب کا ہم بہت کی شکر گزار ہیں ہمیں دعوت بھی دیا ہے چائے بھی پلایا اور ہم خوش ہے کہ جہاں تک کوویڈ ہے جہاں تک شبا شریف صاحب کا صحت ہے یہ وہ بہتری کی طرف جا رہا ہے یہ پورے پاکستان کے لیے خوش خبری ہے اور جیسے شبا شریف صاحب نے ابھی آپ کو سنایا جس طریقے سے عمران خان کی سریکٹر حکومت ہر پاکستانی کا صحت اور زندگی کے لیے خطرہ بن چکا ہے معاشی صورت پہار کے لیے خطرہ بن چکا ہے اب سارے پاکستان میں جو آپوزیشن جمعاتیں ہیں پاکستان کے جو عوام ہیں ہم سارے کے سارے ایک پیج کے بہتری کی طرف جا رہا ہے یہ پورے پاکستان کے لیے خوش خبری ہے اور جیسے شبا شریف صاحب نے ابھی آپ کو سنایا جس طریقے سے عمران خان کی سریکٹر حکومت ہر پاکستانی کا صحت اور زندگی کے لیے خطرہ بن چکا ہے معاشی صورت پہار کے لیے خطرہ بن چکا ہے اب سارے پاکستان میں جو آپوزیشن جمعاتیں ہیں پاکستان کے جو عوام ہیں ہم سارے کے سارے ایک پیج پہ ہیں کہ ہمیں اس سے